اسلام علیکم WP قائد میں ہم کو خوش حمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طریقے سے اپنا ایک سوشل نیٹ ورک ویب سائٹ بنا سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ٹویٹر طرح کی ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کو بنانا سکھاؤں گا لیکن اس بار میں آپ کو کمپلیٹ پروسس نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے کوئی بھی سکرپٹ انسٹال کرنا ہے آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک ڈاؤنلوڈ لنک ملتا ہے گا جہاں سے آپ سکرپٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتی ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک اس کی ڈاکومنٹیشن فائل بھی ملے گی جس سے آپ اس کو انسٹال کر سکیں گے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ڈاکومنٹیشن فائل دکھاتا ہوں جس میں کمپلیٹ پروسس شو کیا کیا ہے کیسے آپ اس کو انسٹال کر سکتی ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں انسٹالیشن میں ہے کہ آپ نے اس کو اپنے سرور پر اپلوڈ کرنا ہے جو بھی آپ کو اس میں سکرپٹ کی فائل نظر آئیں گی اس میں اس کے بعد آپ اپنی ویب سائٹ کے آگے اسٹال جس لکھیں گے تو آپ کا جو سکرپٹ ہے وہ اس کا انسٹالیشن پروسس ہے وہ شروع ہو جائے گا آپ کو اس میں جو فائل ملے گی اس میں ایک سکرپٹ فائل کے نام سے ہوگی ایک سکرپٹ کی ڈاکومنٹیشن کے نام سے ہوگی میں آپ کو شو بھی کرواتا ہوں یہ سکرپٹ فائل جو ہے یہ آپ کو ملے گی آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے سرور پر اور یہ سکرپٹ کی ڈاکومنٹیشن ہے جب آپ سکرپٹ فائل کو اپنے سرور پر اپلوڈ کریں گے تو اس میں اتوام فولڈر انکلوڈ ہوں گے آپ نے جس اپنے براؤزر پر اپنی ویب سائٹ کا نام لکھنا ہے اس کے بعد انسٹال کی ڈیکٹری کو یہاں سے ایکسس کرنا ہے اور اس کے بعد یہ سکرپٹ ہے یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ سے ریکوائرمنٹ پوچھے گا ریکوائرمنٹ آپ کی ہوکے ہوں گی تو پھر آپ کے سامنے اس طرح کی وینڈو اوپن ہو جائے گی جس میں انسٹالیشن کا پروسس ہوگا تو سب سے پہلے یہاں پہ اسکلز ہوسٹ نیم ہے یہاں پہ اگر آپ لوکل اوز پر رن کر رہے ہیں تو آپ اس پہ لوکل اوز ڈیک سکتے ہیں یہ ایکسس تائیس پوائنٹ زیڑو پوائنٹ زیڑو پوائنٹ زیڑو پوائنٹ وانڈ جو ہے یہ بھی لوکل اوز کا ایک نمبر ہوتا ہے آپ چاہیں تو یہ لکھ لے کر آپ اس کو لائک سرور پر رن کر رہے ہیں تو اپنی ویب سائٹ کا جو آپ کا ہوسٹ نیم ہوگا اس کو یہاں پہ لکھیں گے اس طرح سے یہاں پہ آپ نے اسکل یوزر نیم یعنی جو آپ کے ڈیٹا بیس اس کا یوزر نیم یہاں پہ لکھنا ہے اور ڈیٹا بیس کا پاسپر یہاں پہ لکھنا ہے پھر ڈیٹا بیس کا نام یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی ویب سائٹ کا نام لکھنا ہے جیسے www.google.com سلیچ جو آگیا اگر سب دومین میں لکھنا ہے دومین میں تو آپ نے یہاں پہ اس میں ایکزیمپل بھی دی ہوئی ہے اس کے بعد نیچے پھر سائٹ کا نام ہے اس کے بعد سائٹ کا ٹائٹل ہے پھر ایمیل ہے پھر ایڈمن کا پاسور ہے تو جب آپ یہ پروسس کر لیں گے انسٹال بھی کلی کر لیں گے تو اس کے بعد یہ انسٹال ہو جائے گا اور اس طرح کی ونڈو آپ کے سامنے آ جائے گی کہ ایک انگلیٹیوڈیشن یور سائٹ ہے اس بین سکسیس فولی انسٹال اینڈ ایڈیٹو گو آپ نے بس دیسٹ کو پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا جو سکرپٹ ہے وہ بیسکلی انسٹال ہو جائے گا تو یہ آگے اس پہ دکھایا گیا ہے کس طریقے سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو اس میں آگے جب آپ لوگ ان کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ایکسل کنٹرل پینل بھی شو ہو رہا ہے دیکھیں تمام اس کی انفرمیشن یہاں پہ لکھے ہوئی ہے تو ہو بھی میں آپ کو اس کا یہاں پہ شو کروا دیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ایڈمن پینل کو شو کرنا ہے تو ایڈمن سائٹ کے بعد آپ نے ایڈمن پینل لکھنا ہے تو بسکلی یہ سائٹ ہے جو میں نے انسٹال کر لیا ہے اور یہاں پہ یہ سائٹ ایڈمن میں کلک کروں تو یہ میرا جو ہے وہ یہاں پہ فالور شو کرے گا جتنی میری پوسٹ ہے وہ شو کرے گا اور اس کا کنٹری کا نام ہے یہاں پہ پروفائل پہ سائٹنگ پہ کلک کر کے میں پروفائل کی سائٹنگ جو ہے وہ یہاں سے چینج کر سکتا ہوں یہاں پہ لینگویج وکارا کے آپشن ہے اور اسی طرح سے یہاں پہ پکچر لگا سکتا ہوں یہ بھی پکچر کا یہاں پہ آپشن ہے کہ میں اپنے پیچ پہ پکچر لگا سکتا ہوں یہاں پہ پوست ہے یہاں پہ میڈیا ہے اگر میں کوئی میڈیا ہے پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں پوسٹ پہ کلک کروں گا تو پوسٹ یہاں پہ اگر ایڈ کرنا چاہوں تو وہ دیکھ سکتا ہوں لائکس ہے لائکس دیکھنا چاہوں تو لائک دیکھ سکتا ہوں تو یہ شو کر رہا ہے کہ میں ایڈمنیسٹریٹر ہوں یہ ایڈمنیسٹریٹر شو کر رہا ہے میں تو بیک پہ جاتی ہیں پھر سے بیک پہ جاتی ہیں اور دیکھیں یہاں پہ اگر آپ ایموجی پہ کلک کریں تو بہت ساری ایموجی آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ پلیسز ہیں یہاں پہ کار ہے فوٹ پال ہے آپ کوئی سا بھی یہاں پہ ایموجی جو ہے وہ اس کو یہاں سے پبلش کر سکتے ہیں تو یہ پبلش ہو جائے گا یہ دیکھیں ایموجی پبلش ہو چکا ہے اس کا اگر آپ ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنی جو وائس ہے وہ بھی یہاں پہ ایر کر سکتے ہیں تو ابھی کیونکہ مایکروفون میں نے یہاں پہ نہیں لگا ہے تو میں اس کو بلوگ کر دیتا ہوں اس سے کسی پکچر بھی آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں لوگ اس کو لائک اور ڈس لائک کر سکیں گے تو یہ بسکسی ایک جس لائک ٹویٹر طرح کی ویب سائٹ ہے اور یہاں بھی یہ بھی شو ہو رہا ہے کتنے منٹ پہلے ہم نے یہاں پہ پوسٹ کی ہے اور کوئی بھی یہاں مدرے پہ نیچے کمنٹ کر سکتا ہے اور آپ کو اس کو آپ کی پوسٹ کو لائک کر سکتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے ایڈمنٹ پینل لگا کر کچھcionوں شاہد یہ ورک کر سکی ڈس لائک اس کے آگے ایڈمنٹ پینل جب لکھا تو اس کا ایڈمنٹ پینل جو ہے یہ اپن ہو روژ چکا ہے ایڈمنٹ پینل میں ڈیشپورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی یوزر ہیں کتنی پوسٹ ہیں یہ بھی یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہاں اگر آپ نے ایڈمنٹ پینل کو اکسیس کرنا ہے تو آپ نے اگلی ویب سائٹ کے آگے ایڈمنٹ پینل لکھنا ہے تو سمپلی آپ ایڈمنٹ پینل پر اکسیس کر سکیں گے تو آگے یہ انہوں نے یہاں پہ اس کے فیس بوک آئی ٹی دی ہوئی ہے اس کی سیٹنگ بتائی ہوئی کیسے آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو اس سے پر سیٹنگ پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ویب سائٹ کے نام مقرد آپ چینج کر سکتے ہیں اس کی ریفارل لینگوی جو ہے 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 اس میں میکسیمم اپلوڈ سائز جو ہے یہاں سے آپ انٹریز کر سکتے ہیں جتنا کوئی یہاں پہ اپلوڈ کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد ای میل سیٹنگ میں آپ کا اپنا ای میل دینا ہوگا جس سے آپ لوگ آپ سے کونٹیک کر سکیں گے اس کے بعد سوشل لوگن ہے یہاں پہ آپ فیس بک کا ای پی کی دیں گے یہاں پہ ٹویٹر کی گوگل کی ای پی کی دیں گے تو لوگ جو ہے وہ ان کے ثروب لوگن کر سکیں گے یوزر پہ کلک کر کے آپ اپنی یوزر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے کتنے یوزر ہیں اور یہاں پہ آپ ان کی ٹائپ بغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں کنٹری وائز ان کو چیک کر سکتے ہیں آئی پی وائز ان کو چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد پبلیکیشن ہے کہ ان کو ان کی پوپوسٹس میں ہوئی ہیں ہے تو بائی ڈیفالل یہاں پہ ایک ہی تھیم ہے کیونکہ ہم نل ورڈن یوز کر رہے ہیں اور آگے اس کی اپی ایز ہیں جس میں آپ پیمٹ گیٹوئی ڈیفرنٹ قسم کے ایڈ کر سکتے ہیں پیپال کی پیپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچے مزید چلے جائیں تو یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے سیٹنگ ہے آپ اس میں جو ہے وہ کنورجن ریٹ لگانا چاہے تو وہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد نیچے اس میں ایڈ منیج ایڈز پہ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ ایڈ جو ہے وہ انچرنیٹ کر سکتے ہیں تو ابھی میں نے کوئی ایڈ یہاں پہ نہیں لگا اس لئے یہاں پہ کوئی شو نہیں ہو رہا تو مزید نیچے جاتی ہیں ایفیلیٹس ہے نیچے رپورٹس ہیں اس طرح سے نیچے چلے جائیں تو سائٹ میپ بھی ہے پھر پھر ڈاکومنٹیشن یہاں پہ دیوی ہے لیکن ڈاکومنٹیشن آن لائن ہے اس لئے یہاں پہ یہ رن نہیں ہو رہی اور آپ اس کا سائٹ میپ جو ہے یہ ایسیو کے والے سے جو ہے یہ ہوتا ہے تو بیسکلی یہ اس کی بیسک سی ایک سیٹنگ ہے اور حمیر ہے آپ کو یہ ویڈیو پساندہ ہی ہوگی اور آپ کو اس کا جو ہے ڈاؤنلوڈ لنک جو ہے اس ویڈیو کی مل جائے گا جہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو انسٹال کریں یا کمپلیٹ اس کا جو ہے انسٹالیشن کا یہاں پہ طریقہ بتایا ہوا ہے اور میں نے آپ کو ڈیش بورٹ بھی بتا دیا ہے کہ ڈیش بورٹ کس طریقے سے شو کرتا ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ